ہائے گائز پاکستانی فیمیر ایکشن میں امید کرتا ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو آنے والے اچھے اچھے وڈیس کا نوٹفکیشن ٹائم سے ملتے رہے میرا نام اجاد ہے تو اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس نہیں کہ اس کو بھی پریس کھا لوگ کیوں کہ اس کے بغیر کوئی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو نہیں ملے گا کیونکہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ نوٹفکیشن آپ لوگوں کو کوئی نہیں مل رہے تو مین وجہ یہ ہے آپ لوگوں نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو وہ کر لو اور جن لوگوں نے اپنی انسٹرگرام پر ہمیں فالو نہیں کیا وہاں پر بھی فالو کر دیں کیونکہ وہاں پر آپ لوگ کوئی لنک بیچ سکتے ہیں بات کریں کر سکتے ہیں انفرمیشن دے نہیں ہو تو وہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں تو انسٹرگرام کا لنک آپ لوگوں مل جائے گا ڈسکرپشن میں تو آج کا ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آم انڈیا کے چیف گیوے ہیں اسرائیل میں اور اسرائیل نے انڈیا کو لے کر پاکستان پر کوئی تابر توڑ پھریاز کیا ہے اور پاکستانی آرمی اور پاکستان میں ایک بوکھلات سی پیدا ہو چکی ہے اس کو لے کر اب یہ تو بابا ویڈیو دیکھیں گے کیا انہوں نے مل کر ایسا کام کیا ہے کہ مطلب کہ پورے پاکستان میں اس کی مطلب کا شور سنائی دیا گیا ہے آرم سے آرم سے آرم سے آرم سے کوئی ایسوں نہیں ہے تو اوریجنل ویڈیو کا لنکھ آپ لوگوں کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں پہلے بابا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں آتا بھی پتہ چلے گا جائیسی بات ہے کیا انہوں نے میل کیا آتا بھی علم ہوگا بلکل تو کانوم کرتے ہیں 3 to 1 and start بھارتی تھلسینہ پرمکھ جنرل منوج مکن نرونے اس سمائے اسرائیل کے دورے پر ہیں پہلے بیر میں جنرل نرونے کا بھبے سواگت کیا گیا اور ان کی اس یاترہ کو لے کر اسرائیلی راجنائک نے ایک تصویر ٹویٹ کی ہے اس تصویر کے بعد اس وقت اسلام آباد میں حلچل ہے لوگ کئی طرح کی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں جائے ہند اور جائے اسرائیل کے نارے کو ہندی میں لکھا ہے لیکن ان کے اس ٹویٹ سے سب سے زیادہ آہات اگر کوئی ہے تو وہ ہے پاکستان دراصل ٹویٹ کرنے والے راج دودھ کا نام ہے کوبی شوشانی جو کی ممبئی میں اسرائیل کے مہا وڑیجیک دودھ ہیں انہوں نے جنرل نرونے کی اسرائیل کے دورے کو لے کر ایک تصویر ٹویٹ کی ہے اس تصویر میں جنرل نرونے 1971 کے بانگلہ دیش مکتی سنگرام کے دوران پاکستانی سینکو کے سرینڈر کرنے والی پورٹریٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تصویر اس لیے بھی خاص ہے کہ اس سال بھارت 1971 یودھ کا سوانیم ویجائی ورش بنا رہا ہے اسے میں اس تصویر کو ٹویٹ کر اسرائیلی راج نائک نے پاکستان کو سیدھا سندیش دے دیا ہے جنرل نرونے کے ٹھیک پیچھے دیوار پر ٹنگی تصویر میں ترتکالین پوروی پاکستان کے کمانڈر جنرل ایک کے نیاجی بھارتی سینہ کے سامنے سرینڈر کرتے نظر آ رہے ہیں ان کے سامنے بھارتی سینہ کے لیٹنین جنرل جگجید سنگھ اروڑا بیٹھے ہوئے ہیں اسے کسی بھی سینہ کا دنیا کا سب سے بڑا آدم سمر پر مانا گیا ہے بھارت سے 1971 کے یودھ میں پاکستان کے قریب 93,000 سینگو کو سرینڈر کروایا تھا کرگل یودھ کے دوران اسرائیل بھارت کے لیے سنکٹ موچک بنا تھا اس یودھ کے دوران بھارت کو اس نے ایسی خامیوں کے بارے میں بتایا تھا جس کا ترند سامدھان نہیں ہو سکتا تھا بھارت کے پاس اس وقت دشمنوں کے بانکروں پر سٹیک نشانہ لگانے والے نتوبم تھے نہ ہی ان کے پوسٹ پر جاسوسی کرنے والے ٹوہی ویمان ایسے میں بھارتی سینہ کیول گراؤنڈ انٹیلیجنس کے بھروسے ہی پاکستانی سینہ سے یودھ لڑ رہی تھی اس بیچ اسرائیل نے بھارت کو ترند ہتھیار اور گولا بارود کے جریعے مدد کرنے کا اعلان کر دیا تھا دونوں دیشوں کے بیچ آنن فانن میں نئے ہتھیاروں کی خرید کے لئے کر سمجھ ہوتا ہوا اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے بھارت کو اس وقت ہیرون ڈرون دیا اور ترند سے بھارت کے سینگوں کو اس کے لئے ٹرینیم بھی دیا کرگل یودھ کے دوران پاکستانی سینہ پہاڑیوں کے اوپر مجبوط بانکروں میں چھوئی بیٹھی تھی ان بانکروں کی سلکشہ دیوار اپنی مجبوط تھی کہ بھارت کے سینہ کسی بھی طرح سے نیچے سے انہیں توڑ نہیں پا رہی تھی دوسرا بھارت کے بھارت کے سینہ کے پاس اس سمائے کوئی ایسا بم نہیں تھا جو پاکستانی سینہ کے ان بانکروں پر ایک دم سٹیگتہ سے نشانہ لگا سکے ایسے میں جرائیل نے بھارت کو لیجر گائیڈٹ بم مہیا کر آئے ان بموں کو میراج دو ہزار گڑاکوی مانوں پر فٹ کیا گیا جنہوں نے ایک بار میں کئی سارے پاکستانی بانکروں کو تباہ کر دیا جانکاری کے لیے ایک بات اور بتا دیں آپ کو کہ ایسرائیل اور پاکستان کے بیچ میں کوئی کٹ نیتک سمبند نہیں ہے کٹر اسلامیق وچاردھارہ پر چلنے والا پاکستان ایسرائیل کو اپنا دشمن مانتا ہے بلوڑی بھارت میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں بات بتاتا ہوں انڈیا کے تو ایسرائیل کی دوستی آپ کو پتا ہے بہت زبادہ دوستی اور لازوال دوستی اور ہر موقع پر ہر جنگ پر جس طرح آپ بتا ہے ایسرائیل کو ایسے پہنچتے ہیں کہ بند آف بتا نہیں سکتا بلکل جب ہماری چین کے ساتھ دوستی ہے بلکل وہ مشکل ٹائم پر ہماری مدد ایسی کرتا ہے کہ ادار پر مدد کرتا ہے نکت پر ایسے مدد نہیں کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا ارجانہ بھی لیتا ہے اسرائیل ایسا نہیں کرتا ہے انڈیا کا بڑا قریبی دوست ہے اور بھائبات دیکھیں انیس سو کتر میں ڈرونز دیئے مزائل دیئے بم دیئے اور پھر انیس سو نینانوے کی کارگل کی ادب پاکستان کے ساتھ اس میں بھی بم دیئے مزائل دیئے اب ظاہر جی بات ہے اس ٹائم پر انڈیا اتنا نہیں تھا جتنا اب ہو چکا ہے میں تو سوچتا ہوں ان کی دوستی بہت زبردہ سے بجائے اور ان کے دیکھیں جنہوں نے وہ پک شیئر کی ہے وہ پیچھے سرینڈر والی پک تھی جنرل نیازی تھا بنگلہ دیش تو ہم سے آیا ہے یہ تو کوئی ٹکی چھپی بات نہیں ہے ہمارے فوجیوں نے اتحار ڈالے تھے یہ ہماری اپنی خود غلطیاں تھی یہ غلطیاں نہ ہوتی تو نوے ہزار فوجی اتحار ڈالتے آپ سوچ سکتے ہیں اگر بنگلہ دیش ہی ہمارے ساتھ ہوتے تو کوئی کسی پر اس طرح ٹک کر اگر وہ جیت گیا تھا مجیب اور ایمان جیت گیا تھا اس کی جیت کو مان جاتے تو ٹھیک تھا ادھر وزیر آدم ہوتا تو کیا ہوتا ادھر بھی حکومت کرتا بگلہ دیش بھی ہمارے ساتھ ہوتا بھر یہ بولتے ہیں بابا بنگلہ دیش نے صحیح کیا ہم سے لگ ہو کہ آج کم سے کم ہم سے تو آگیا ان کا ٹکا بھی ہم سے آگیا ہے بھائی بہت صحیح انڈیا کا میں کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ بڑا اچھا رہا ہے بنگلہ دیش بنگلہ دیش اس معاملے میں انڈیا کو دعائیں دیتے ہوں گے بلکہ صحیح بات ہے انڈیا مدد ہی کرتا ہے نا بنگلہ دیش کی تھوڑی تو نہیں ارکادم پہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہوتا ہے صحیح کا اور بھائی میں تو اب یہی بات کروں گا کہ بنگلہ دیش کے گیمیں ہیں اب دیکھیں اور کون کو سوئی ڈیلے ہوتی ہے تو دیکھ لینا جو انڈیا کے چیف آباری میں آرمی سٹاف گئے ہوئے یہ آزاروں ڈیلے کر کے آئیں گے ایک ڈیل نہیں ہوگی اب ظاہر چی بات ہے چیف گیمیں تو اور دیفنس کی ڈیلے تو ملازمی آئی تنگ سوڑ گی بلکہ لازمی ہوتی ہیں واقع ہے اس میں تو کوئی ٹکی چھو بھی بات نہیں ہے لازمی کرتے ہیں اب دیکھیں کہ کن مزائلوں پہ ہوتی ہے کن ڈرونز پہ ہوتی ہے یا کیسے ایسے مزائل سسٹم پہ ہوتی ہے یا مل کر بنائیں گے ظاہری بات ہے بہت بڑا دورہ ہے دیفنس کی چیزیں خوب یہ بھی رکھی جاتی ہے وہ کسی کو باہر میڈیا کو نہیں بتائی جاتی ہے کہ ہاں بھئی یہ ہم دے رہے ہیں وہ تب بتاتے ہیں جب ان کی ٹائم پورا ہو جاتا ہے دینے کا ٹائم آتا ہے تب بتاتے ہیں یا تو کچھ کچھ بتاتے نہیں جب جنگ چیل ہوتی ہے اس کو دران جو فائر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو اسرائیلی چیز ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی یہ چیز ہے دیکھو دیفنس سسٹم ایس فور آیا ہے ریشیا سے آنا شروع ہو گیا میڈیا میں سب کچھ سامنے آگیا پہلے پتا تھا کہ آنا ہے پہلے جب آیا ہے تو سب کو پتا چلا ہے بلکل پہ کنفرم ڈیٹ نہیں تھی لیکن اب جس طرح سے اسرائیل اور انڈیا کی فرنڈشپ پہ میں کہتے ہیں ہر موڑ پہ انڈیا کو اس نے ساتھ دیا اور بہت زبردست قسم سے ساتھ دیا پاکستان کی دوستی ہے کس کی ساتھ بھی نہیں نہیں نا اگر ہم لوگ انڈیا کے ساتھ ہی رکھتے نا تو میں کہتا ہوں کہ ہماری بہت اچھی لیول کی چیز ہوتی اپنے فروسی کے ساتھ انڈیا اتنا مالا ملک نہیں ہے ہمارے ساتھ ایسی بنا کے رکھتا کہ ہم یاد رکھتے ہیں ان کو ایک کشمیر کا مسئلہ ملا ہوا ہے جس کو یہ روز اٹھ کے یہ کہتے ہیں روتے ہیں سبح روتے ہیں روتے روتے رات کو سو جاتے ہیں چھوڑو یار کشمیر انڈیا کے ساتھ اور معاملات جو ہیں آپ کے سارے سلجیو سارے سلجاؤ اور کھولو بارڈر اور ان کے ساتھ تجاروں اور ٹریڈ شروع کرو بلکل اور بھائی چینہ کی جس طرح بات کرتے ہیں چینہ ہمارا پکا یار ہے کیسا یار ہے مسلمانوں بھی ظلم کرتا ہے تم لوگ اپنے آپ سے یہ تو بات کرو وہ ادھر کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو زندہ نہیں رہنے دے رہا چینہ یہ پاکستان لے لے گا پاکستان پہ قبضہ کر لے گا پھر ہم لوگ انڈیا کہا گے ہماری مدد کر رہا یہی سین ہوگا سود دیتا ہے دس پرسنٹ پہ ہم نے ستہارہ پرسنٹ پہ سی پہ کا لیا ہو یار تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کیا بولنگ انڈیا اور اسرائیل کی دوستی پہ ادھر ویڈو حتم کرتے ہیں نبوزدہ کیارک نٹو بائی